ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کو ایک اننگز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس سیریز کا اور پاکستان کی جانب سے ٹاوس زیتا گیا تھا پانچ سو چھپنے رنز بنائے گئے تھے جس کے جواب میں انگلینڈ کی جانب سے آٹھ سو تیس رنز بنائے گئے ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور اننگز ڈیکلیئر کی گئی تھی اور پاکستان کو لیڈ دی گئی تھی جو کہ ختم کرنے کے لیے پاکستان دو سو بیس رنز ہی محض بنا سکا اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اس طرح پاکستان کو ایک اننگز اور چھالیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آمیر جمال نوٹ اوٹ رہے پچپنے رنز پر اس کے علاوہ آغا سلمان کی جانب سے مضاہمت کا دکھائی گئی اور کوئی بیٹس مین بھی کریز پر کھڑا نہ ہو سکا پاکستان کی جانب سے دوسری اننگز میں محض دو سو بیس رنز ہی بنائے گئے دوسری اننگز میں آمیر جوال نے پچپن اور سلمان آغا نے ترہیسر رنز بنائے اس کے علاوہ سائم ایوب پچیس بابر آزم پانچ رنز ساؤت شکیل انتیس رنز محمد رزوان دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ عبداللہ شفیق پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو گئے انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں آٹھ سو تئیس رنز بنائے تھے اور انگلینڈ کی جانب سے ایک ٹرپل سینچری ہیری بروک کی جانب سے بنائے گئے جبکہ جوئے روڈ کی جانب سے ڈبل سینچری بنائے گئے انہوں نے دو سو باسٹر رنز بنائے بن ڈکٹ نے چوراسی رنز کی اننگز کھیلی اور زیک کراولی نے اٹھتر رنز بنائے مجموعی طور پر انگلینڈ کی جانب سے پہلی اننگز میں آٹھ سو تئیس رنز بنائے گئے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے اننگز ڈیکلیئر کی تھی پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں پانچ سو چھپن رنز بنائے گئے تھے شان مسود نے ایک سو اکامل رنز بنائے تھے جبکہ محمد رزبان کی جانب سے کوئی رنز سکور نہیں کیا گیا تھا سلمان آگا ایک سو چار رنز اور عبداللہ شفیق کی جانب سے ایک سو دو رنز بنائے گئے تھے اور مجموعی طور پر پہلی اننگز میں پاکستان کی جانب سے تین سینچلیاں بنائے گئی تھی اور سکور پانچ سو چھپن تک پہنچایا تھا جس کے جواب میں انگلینڈ کی جانب سے آٹھ سو تائیس رنج بنائے گئے انگلینڈ کی جانب سے ایک ٹوپل سینچری اور ایک ڈبل سینچری سکور کی گئی پاکستان کی جانب سے بولنگ لائن کی بات کریں تو چھے سے بولر تھے جنہوں نے ایک سو سے زیادہ رنج دیئے تھے اور یہ بھی کوئکٹ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے وکٹوں میں شاہین شاہ فریدی نے ایک وکٹ حاصل کی تھی نسیم شاہ نے دو سلمان آغا نے ایک اور سائم عیوب کی جانب سے دو وکٹیں حاصل کی گئی تھی پاکستان کو دوسری اننگز میں دو سو بیس رنج پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اور اس طرح پاکستان کو ایک اننگز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انگلینڈ نے یہ پہلا ٹیسٹ میچ ایک اننگز اور سینٹالیس رنج سے اپنے نام کر لیا ہے پاکستان جو کہ ہوم گراؤنڈ کنڈیشن کا فائدہ اٹھانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بنگلہ دیش کی جانب سے بھی ان کو ٹیسٹ سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب انگلینڈ کی جانب سے بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی ایک اننگز اور سینٹالیس رنج سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلی اننگز میں پانچ سو چپن رنج بنانے کے بعد بھی پاکستان میچ میں واپس نہ سکا اور دوسرے اننگز میں صرف دو سو بیس رنج بنا سکا جبکہ بولرز کی بھی انگلینڈ بیٹرز کی جانب سے خوب دھلائی کی گئی انگلینڈ بیٹرز نے آٹھ سو تیس رنج بنائے اور ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے جب انہوں نے اننگز ڈیکلیئر کی اور پاکستان کو انہوں نے ایک بڑی لیڈ دے دی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس تقریباً ڈیڑھ دن کا وقت تھا لیکن پاکستانی بیٹرز مکمل طور پر ناکام ہوئے اور پاکستان کی پوری ٹیم دو سو بیس رنج بنا کر آؤٹ ہو گئی اس طرح انگلینڈ کو ایک اننگز اور سینٹالیس رنج سے شکست پاکستان کو انہوں نے دی